اتنی ساری پروڈک کون سی چیز استعمال کر رہے ہیں ہر سٹائلنگ میں تو کون سی لیں کیا لیں ہمیں کچھ نہیں سمجھا رہا تو ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ آج ہم پروڈک کی نولیج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں اس ویڈیو کا ہم ایک پارٹ بنائیں گے پھر دوسرا مشینری کے ساتھ تو جل سے جل ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی جیسے کہ بتایا گیا ہے تھم نیل میں بھی آپ لوگوں نے دیکھ لے کہ آج ہم پروڈک کی نولیج لکر آئے ہیں بہت ساری بچیوں کے بہت سارے پوچھیں تھے تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو ہی بنا لی جائے بہت پروپر طریقے سے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں گے کیسی لگی آج کی ویڈیو بہت نولیجیبل ہے آپ کو بہت ساری چیزوں کی نولیج ملے گی کیسے ہم سٹائلنگ میں جن لوگوں نے پہلی پہلا بھی قدم رکھا ہے بگنر ہیں تو ان کو بہت پریشانی ہو رہی ہے کون سی چیز لیں کون سی نہیں لیں مارک میں بہت ساری پروڈک ہے تو چلیے آئیے ہم لوگ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہمیں کیا چیز لینی چاہیے سب سے پہلے ہوتا ہے کام تو کام کی سیلیکشن کیسے کریں گے ہم آئیے دو ٹائپ کے کام ہوں گے ایک جس میں تھوڑا سا گیپ ہے یہ دکھنا ہوں گیپ ہے اور اس میں گیپ نہیں ہے تو یہ پراغ کام کلاتا ہے اس سے بہت کام بہت اچھی ہوتی ہے اور اس سے بڑی خیلپ ملتی ہے ہمیں تو اس طرح کے ہمارے پاس سب سے پہلے دو کام ہونے چاہیے پھر اس طرح کے لائنیں کرنے کے لیے ہمارے پاس کام ہونے چاہیے مارکٹ میں اگر یہ نہیں آوے لیبل ہے تو ہم یہ نورمل سے بھی کر سکتے ہیں اچھا اگر یہ بھی نہیں مل رہا تو ہم اس طرح کے کام بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تم GS с gew går یہ نہیں مل رہا تو ہم اس طرح کے لائنیں کریٹ کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کے کام مل جائیں گے دراس کے مل جائیں گے آپ کو تو اس طرح کے کام آپ کو چاہیے ہوگے دوسری بارے آتی ہے کہ ہمیں lek Share تو ہمیں اس طرح کے پاس دیتے ہیں ایک دفعہ آپ لوگ انویسٹ کریں گے ان چیزوں میں بہت زیادہ کوسلی نہیں ہے آپ کو دراز پہ بھی بات سانی مل جائیں گے کروکوڈائیل ان کو کلپ کرتے ہیں یہ ہمارے سیکشنن میں بہت اچھے آنے دیکھیں کچھ ان کا شیپ اس طرح سے دیا ہوا ہے تو اس لیے ان کو اچھا ایک تھریڈ ہونا چاہیے آپ کے وینٹی میں کیوں جب ہم ٹیکہ لگائیں کچھ لگائیں تو ہمیں ادھر جانا نا پڑے اور ہمارے پاس ایک اچھا سا اچھا اب تھریڈ کونسا لیں دیکھیں تھریڈ بہت کومن سینس بہت نورمال سا کوششن ہے یہ سب کا کہ ہم تھوڑا مضبوط لیں گے پلیک اور براؤن دو کلر کا آپ نے تھریڈ لے لینا ہے اس سے ٹیکہ سیٹ کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اب یہاں آجاتے ہم اپنے باکس کیسے بنائیں باکس اس میں ہم نے کون سی جھوڑا پن لینی ہے سائز دیکھ لیں جھوڑا پن کا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے جھوڑا پن کی سائز لی یہ سب سے چھوٹی یہ بہت زبردست ہے اور اس میں مجھے کام کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے یہاں پر ہمارے پاس بابی پن آ رہتی ہے تو ہم نے اپنے پنوں کی سیلیکشن کر لی اب ہم آتے ہیں اپنے باکس کے دوسرے ہمیں کیا چیز لینے چاہیے اس طرح کے چھوٹے سیکشن کلپ جب ہم کلز کرتے ہیں تو ان کو ہولڈ کرنے کے لیے کام آجاتے ہیں جب ہم بلو ڈرائے کرتے ہیں یا پھر ہم اپنے جو کلڈ کو لگ کرتے ہیں تو اس طرح کے سٹیل والے سیکشن کلپ یہاں پر ہمارے پاس ڈونٹ کو لگ کرنے کے لیے ہمارے پاس اس طرح کا بھی روڑ ہونا چاہیے بلیک کلر کا یہاں پر ہمارے پاس یہ گولڈن کلر کے روڑ اچھا یہاں میں نے گولڈن اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے بلیک کلر یہ دو کلر اس لیے کہ کبھی ہم ہمیں ضرورت پڑے تو یہ دو ہی کلر ہمیں زیادہ تر یوز کرتے ہیں اچھا یہ روڑ آپ کو کہاں سے ملیں گے یہ جو دودھ والے کی تھیلی ہوتی ہے دائی جس میں لپٹ کے آتی ہے اور دودھ آتا ہے تو بہت سے لوگ ڈپے کا دودھ پی رہے ہیں تو بات سانیہ آپ کو یہ شوق مہا سے مل جائیں گی یہ بچیوں کے چھوٹے جو بلیک کلر کی ہوتے ہیں تو یہ مطلب اتنی زیادہ کسلی نہیں ہے ہم نے اپنا ایک باکس ریڈی کرا اب ہم نے دوسرا باکس ریڈی کرا جو کام کی چیزیں تھی اب ہمارے پاس آجاتا ہے کچھ ایسے سریز کچھ ایسے سریز اس کو ہم نے سیٹ کر لیا آپ کے پاس اگر آپ بیگنر ہیں اور آپ زیادہ ایسے سریز یوز نہیں کر سکتے ہیں یا آپ کو کلائنٹ آپ کو نہیں لیتا ہے تو آپ پلس لے لیں اس کو اپنے سٹائل کو تھوڑا سا جائیں خوبصورت کریں اور یہ سلور موتی بہت بہت سانی ملیں گے آپ کو اور یہ ہو گئی گولڈن موتی یہ بھی ایک پن ہوتی ہے جو انویزیبل پن کہلاتی ہے وہ میں نے اس طرف رکھ لی تاکہ جب مجھے کوئی بھی اپنی موتی کوئی بھی چیز سب اس طرح سے ریڈی کرنا ہو اپنی آپ نے سٹائل کو بڑا ہی ڈیکور کر دیں ان چیزوں سے ڈیکور کریں گے آپ کا سٹائل جائے گا خوبصورت تو آپ کے پاس اور بھی کلائنٹ آئیں گے تو یہاں ہم نے اپنے تین باکس ریڈی کر لی ہے یہ تو ہو گیا ہمارا باکس ہم نے باکس، فارم اور اب یہاں پر ایک چیز بڑی نظر آ رہی ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہے پوڈین اسٹک یہ شاشلک میں جو آپ لوگ یوز کرتے ہیں یہ کمپنیز میں بھی آگئی ہیں اور بہت ہی لیکن تھوڑی سی کاؤسلی ہیں جیسے کمپنیز میں جاتے ہیں ہم تو اچھی کالیٹی کی اگر چاہیے ہیں تو آپ کو اچھا یہ کتنے تک کی ملیں گی سا سو آٹھ سو تک کے اس کے باکس ہوتے ہیں لیکن آپ جو فوڈ نہیں کر سکتے دو سو ڈھائی سو میں شاشلک والی سٹک ہیں میں کیا یہ یوز کر سکتے ہیں دیکھیں میرے پاس ہیں میں تو یوز کر رہی ہوں میں یہ بھی یوز کر رہی ہوں میں یہ نورمل سی یہ ڈھائی سو روپے کی شاشلک سٹک ان میں سائز ملتا ہے ہم نے بہت موٹا سائز نہیں لینا نورمل سائز پہ ہم کام کریں گے والوں میں اتنے موٹے موٹے آپ بوٹیاں تو نہیں ہیں آپ نے تو صرف وڈن سٹک کو یوز کرنا ہے یہ وڈن سٹک ہولڈنگ کے کام آتی ہیں جب ہم ایڈوانس لیول کی سٹائلنگ کرتے ہیں تو یہ وڈن سٹک ہولڈنگ کے کام آتی ہیں یہ کس کام آتی ہیں یہ شاشلک سٹک ہے پھر ایک بار میں دھورا دیتی ہوں یہاں ہم نے اپنا باکس ریڈی کر لیا اپنے کام کی طرف آگئے اب ہم آتے ہیں کہ کون سی پروڈک ہم لیں اچھا ایک پروڈک آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے اس طرف یہ سب سے پہلے میں نے اپنے باکس میں رکھی اس طرح کی یہ روٹ ٹچ اپ کے یہ روٹ ٹچ اپ دیکھیں ایک تو میرے پاس یہ ویلا کا ہے اور ایک میرے پاس ہے لوریال کا اچھا ان دونوں میں کیا چیز ہے یہ کیا ہے یہ روٹ ٹچ اپ کہلاتے ہیں آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آیا اور اس کے سائٹ میں یا تھوڑا سا وائٹ دکھ رہا ہے یا گیپ دکھ رہا ہے آپ اس کو فل کر سکتے ہیں تو آپ کا سٹائل بیٹ لک نہیں دے گا اچھا بریڈل کے لئے میں خاص طور پر یہ یوز کرتی ہوں اس لئے کہ اس میں مجھے تھوڑا سا یہ پسند نہیں آیا میں آپ کو دکھاتی ہوں کیوں پسند نہیں آیا اور یہ میرا فیوریٹ کیوں ہے جب اس طرح کا میں نے کارڈ لوں گی تاکہ آپ کو سمجھا سکوں اس کو پہلے ہم شیک کریں گے آپ اس کو صرف ٹوینٹی فائیب دفع ہی پم کر سکتے ہیں تو بہت احتیاز سے کافی 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 مطلب دوڑھا ہی ہزار تک کا ہے تو ایسے لے کر یہ لیکھیں ٹپکے گا نہیں اگر آپ نے میکپ کریا ہے لیکن میں پھر بھی احتیاط کے ساتھ کروں گی ایسے رکھوں گی اس طرح سے کسی بھی حصے پر پہلے شیک کریں گے ہم شیک کر کے تھوڑا سا دور کر کے بہت دور کر کے ہم کریں گے تو اس طرح سے یہ دیکھیں آپ کا ایک اچھا سا پارٹ کور ہو گیا اب یہاں میں آتی ہوں اس پروڈک کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں مجھے یہ کیوں اتنی خاص نہیں لگی میں نے کلر دونوں میں ہی لیا ہے اس میں مجھے بلیک مل گیا لیکن اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ بلیک ہے لیکن یہ بلیک ہے نہیں دیکھیں میں پھر دوسری سائٹ پہ کر کے دکھا لیتے ہیں اس طرف کر لیتے ہیں اب میں ایسے پکڑتی ہوں اور ایسے اس میں یہ چیز ہو رہی ہے تو مجھے پیسہ ویسٹ لگا زیادہ مجھے سمجھ نہیں آیا کیونکہ ایک یہ جب میکپ کرنے کے بعد ہم اس طرح سے کریں گے یہ تو ٹپک جائے گا لیکن جب ہم اس طرح سے یہ دیکھیں اس پہ کر رہے ہیں تو وہ چیز نہیں ہو رہی ہے تو مجھے یہ زیادہ بہترین لگتا ہے اس لئے میں یہ رکھتی ہوں یہ ہر کلر میں ملتا ہے یہ روٹ اچپ ہے جب تک آپ آپ واش نہیں کریں گے جب تک اس جگہ سے ہٹے گا نہیں تو اگر آپ روٹ کہیں پارٹی میں جا رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں تو آپ تب ہی بھی اپنے میچنگ کا لے سکتے ہیں اور اس جگہ پر روٹ اچپ کر کے اپنا پارٹی انجوائے کریں تو یہاں پر ہم نے اس طرح کی چیز دیکھ لی بہت ساری بچوں کی یہ تھا کہ میں آپ کی ایک اس میں ویڈیو میں یہ یہ کیا چیز ہے یہ زیادہ کوسلی نہیں ہوتا اچھا لوگوں کو یہ تو بتا دیا میں نے کہ اس کی پرائز دوڑھائی ازار ہیں اس کے پرائز تیرہ چودہ سو تیرہ چودہ سو کی بات نہیں ہے تیرہ چودہ سو کی بات نہیں ہے کالٹی وائز ہو چیز میکپ خراب ہو جائے گا آپ کا تو کیا کریں گے پھرا اچھا یہاں پر ہمارے پاس اس طرح کا یہ ہر بیلڈنگ فائبر کافی ڈسٹی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اگر ہم کسی کے ہیڈ پر کرتے ہیں لیکن ہم ایسے تو یہ اگرچہ ہم ایسے کریں گے یہ دیکھیں ایسے یہ جھڑ جائے گا تو یہ تو ہمارے لئے اتنا زیادہ نہیں ہے وقتی طور پر آپ کسی کے حال آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہلکا سا کر سکتے ہیں لیکن یہ اس طرح سے آپ کریں گے تو یہ میں نے اٹھا کے رکھ دیا اس کا مجھے نیمل بدل تھوڑا سا یہ ملا ہے یعنی یہ یہی چیز ہے بس انہوں نے اوپر یہ لگا دیا ہے یہ بھی مجھے دراست سے ملا ہے اس کے کیا پرائز ہیں یہ بھی بائیس سو تک کا ہے اب اس کے اندر انہوں نے پمپ دے دیا ہے اب اس پمپ سے یہ ہو رہا ہے ہلکا ہلکا ہم اس جگہ کو کور کریں گے لیکن اس میں یہ اس طرح سے گیپ بن رہا ہے یہ بھی دیکھیں مارکٹ میں چیزیں دکھائی جاتی ہیں تو یہ ہلکا ہلکا ہم کور کر لیں گے یہ دیکھیں ادھر سے ادھر جا رہا ہے یہ بھی اتنا زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ یہ چیزیں یہ چیزیں آپ لوگ جا کر انسٹا پہ دیکھتے ہیں بڑے ان لوگوں کی تو یہ اتنا خاص چیز نہیں ہے میں نے بھی بڑے شوق میں منگایا تھا میں پھر بولوں گی بہترین ہے بیسٹ ہے بس آپ کی وینٹی میں یہ چیز ہونی چاہیے باقی سب ہٹا کر سائٹ کریں کچھ لینے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اب ہمارے پاس آجاتے ہیں کہ ہم کونسے سپری ہیں یہ دیکھیں کتنے سارے سپری رکھے ہیں میں صرف پروڈک نولیش کے لئے یوز میں صرف دو چیزیں کرتی ہوں ایک میں سیبلون کرتی ہوں یہ سیبلون کا فیک ہے یہ مطلی چیئے گا آپ کو میں پھر دکھاؤں یہ سیبلون لکھا ہوا ہے اصلی سیبلون میں شائننگ ہے اور اس طرح کی یہ جو لکھا ہوگا بلک ہر پر تو ایک عجیب سائی لک دے دیتا ہے سفیدی سفیدی تو یہ اٹھا کے ڈس بین کر دیں میں صرف سیبلون سے بلک کرتی ہوں اور شائنر اسپری بہت ساری بچوں کے قویسچن ہے شائنر اسپری کیا کام کرتا ہے شائنر اسپری آپ کا 1% بی بی ہولڈ کرتا ہے بالوں میں شائن لے کر آتا ہے اور آپ کے بالوں میں جو بھی سٹائل بناتے ہیں وہ ایک شائن والا آتا ہے تو پکچر میں بہت خوبصورت آتا ہے یہاں پر ہم نے یہ دو پروڈک بتایا ہے اچھا شائنر اسپری بہت سے لوگ کہیں کہ ہمیں یہ والا نہیں مل رہا پیسے آپ اپنی جگہ سے دیکھیں پتہ کر لیں اور جس کو نہیں مل رہا وہ مجھ سے لے سکتا ہے اور نمبر یہ جو نیچے آپ کو دکھرا ہے ویڈیو کے اسی میں ہی آپ کو شائنر اسپری کی کیا پرائز ہیں دراز پر ملتا ہے تو ٹھیک ہے اور آپ مجھے کمنٹ پر رابطہ کریں گے تو پھر میں بتاتا ہوں یہ اٹھارہ سو تک کا ہے شائنر اسپری اگر میں بات کروں اوسیس تو فور تھاؤزن شائنر اسپری کیوں نہیں اٹھارہ سو شائنر اسپری اتنے تھوڑے تھوڑے سے ہیں اور اس میں آرام سے اپنے پچاس اسٹائل نکال لیکھیں کیونکہ بہت زیادہ نہیں ہم لوگ کرتے ہیں اسٹائل اتنا زیادہ یوس نہیں ہوتا ہے میں کتنا ایمل ہے تین سو بیس ایمل ہے بہت اچھا ہے بہت زہ بردست میرا فیوریٹ ہے مجھے بہت اچھا لگا اور میں ابھی تو یہ یوس کر رہی ہوں اچھا ہم نے یہ چیز بتا دیا آپ کو سیبلون سپری بتا دیا یہاں پر دو اور سپری کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں یہ ہے ٹافٹ میرے بڑے فیوریٹ ہیں سارے یوٹیوبرز یوس کرتے ہیں انڈیا، دبائی، سب جگہ یوس ہوتا ہے تو اس میں کیا خاص بات ہے یہ پاکستان میں نہیں مل رہا تو آپ کے پاس کہاں سے آئے پہلے پاکستان میں تھے لیکن اب نہیں ہے پاکستان میں بلکل بھی کہیں نہیں مل رہے یہ میرے پاس جو سٹاک رکھا ہوا تھا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کا ایک تو مجھے یہ بڑا پسند ہے یہ دیکھیں جیسے کہ ہماری ہاں کا سیبلون یوس کرتے ہیں تو بڑا ہی سخت اس کا پریشا ہے جیسے مجھے کہیں پر بہت ہلکا سا دینا ہے تو فوراں اس نے یہ والی چیز کر دیا فوراں دیکھیں اور جب میں ٹافٹ کو یوس کروں گی تو ٹافٹ کے اندر ہی تو سب سے بڑے مزے کی یہ چیز ہے جو بہت ہی میری فیوریٹ ہے نوزل نہیں ٹوٹنا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے یہ دیکھیں کتنا مزے سے اس کا سپری نکل رہا ہے آپ یہ سوچیں کتنا زبردست ہے کام کرنے میں کتنی آسانی ہو جاتی ہے اس میں سے تو بعض اوقات ہم اس کو دباتے دباتے ہیں نوزل ٹوٹ جاتے ہیں مارے نکل جاتے ہیں پروڈک خراب ہو جاتی ہے تو بہت زبردست ہے جس کو جہاں سے ملے وہ لے لے دراز سے ملے لیکن مجھے ابھی کہیں صرف الحال نہیں مل رہے اچھا میں ہم آپ کے ہاتھ میں دو ہیں بلیک اور بلو ان کا کام کیا ہے یہ تھوڑا ایسا ہارڈ ہے کیونکہ اس کی ہولڈنگ پاور سکس ہے یہاں پر ہم دکھا رہے ہیں ہولڈنگ پاور سکس ہے اور یہاں پر ہولڈنگ پاور اس کی فیف تو فائف کا کیا کام ہے تھوڑا فلیکسبل ہے ہارڈنس کا میں یہ تھوڑا سا ہارڈ ہے کتنا ہارڈ ہے فکس کر دیتا ہے نہیں فکس نہیں کرتا لیکن اس سے مطلب ہی کم ہارڈ ہے یہ یہ فرنٹ پر اگر آپ ماشین سے کوئی کام کر رہے ہیں بابلز بنا رہے ہیں تو یہ اس میں وائٹ کاسپ نہیں دیگا بلکل بھی اور فلیکسبل آپ کے کلز بنیں گے تھوڑے سٹے بھی کریں گے تو بہت بہترین ہے یہ اگرچہ آپ کو ملے تو ضرور لیجئے گا میرا بہت پسندیدہ جو ہے یہ تافٹ کے سپری ہیں آپ ان کے بارے میں ضرور سرچ کریں یہ کتنے خود زبردست سپری ہیں یہ سب سے میں یہاں ٹاپ پہ رکھوں گی لیکن یہ بھی مل نہیں رہے اچھا ایک پروڈک بڑی اچھی سی شیئر کروں گی میں آپ سے یہ بات میں لازم میں آپ کو بتاؤں گی پروڈک آپ دیکھ لیں تاکہ ابھی ہم اسپری کے بارے میں بات کر رہے ہیں ویڈیو کو لازم تک دیکھیں اب ہم موس کے بارے میں بات کرتے ہیں موس کون سا لینا چاہیے موس بہت ساری قسموں کے آتے ہیں بہت ساری کمپنیز میں آتے ہیں نوبا کا بھی ہے موسٹرائزر والا موس کبھی بھی نہ لیں جب آپ لوگ کلز کریں ہارڈ موس ہونا چاہیے آپ کا ہارڈ موس جب تیکچر چینج جائے گا بال رف ہو جائے گا فریش واش میں کبھی کلز اسٹے نہیں کرتے ہیں آپ کے سلکی ہر ہیں تو وہ دو دن کا واش ہونا چاہیے اس کے بعد یا ایک دن کا واش آپ لوگ نہا کے آجائیں اور اس میں آپ کہیں کہ ہم کیسے کلز کو اسٹیک آئیں کیونکہ موس کا کام کیا ہے موس تیکچر چینج کرتا ہے بالوں کا اب آپ اس میں موسٹرائزر والا موس لگا دیں ایک تو بال ہمارا سوفٹ ہے اوپر سے وہ آپ نے اور موسٹرائز دے دیا تو نہیں یہاں پر کیوں نے کبھی موس رکھا ہوا ہے میرے پاس اور بھی کمپنیز کے ہیں دیکھیں اس پر لکھا ہوا ہے سٹرونگ موس اس میں ہولڈنگ پاور فور دی بھی ہے فرمیسی کی ہے یہ پروڈک اور یہ بھی موس ہے یہ بھی موس ہے دونوں اچھے ہیں کیا اس کی سب سے پہلے آپ لوگ پرائز پوچھتے ہیں دیکھیں اگر یہ ویڈیو آپ ایک سال بات دیکھتے ہیں تو پرائز تو ایک سال بات کچھ اور ہوں گے تو وہ ہی تو نہیں ہوں گے تو آپ لوگ خود جا کے سرچ کریں میں آپ کو پروڈک کی نالجھ دے رہیں کہاں سے ملے گی دیکھیں اگر پاکستان میں کیوں نہیں کو سب جانتے ہیں تو پتا ہے کہاں سے ملے گی فرمیسی کو سب جانتے ہیں یہ کرائیلون میکپ سیٹی پھر آپ کو ان کی پروڈک ملتی ہے جو میکپ سیٹی جاتے ہیں کرائیلون کی پروڈک لیتے ہیں انہیں پتا ہے کہ فرمیسی کی پروڈک وہاں ملتی ہے تو آپ باس آنے ان سے جو اس وقت پرائز چل رہاں آپ وہ پوسے ہیں میں پھر بھی بتائیں کیا پرائز ہے دیکھیں مجھے خود نہیں بتا بھی کیونکہ میں کافی جب چیزیں لیتی ہوں تو بل ایک ساتھ بن جاتا ہے تو پھر بھی تھوڑے تھوڑے سی کوسٹلی ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو موس کے بارے بتا رہی ہوں موس لیں آپ سٹرونگ موس سٹرونگ موس سافٹ موس بلوڈ رائے کے لیے یوز ہوتا ہے جب والوں کا ٹیکچر چینج ہو جائے گا وال رف ہو جائے گا آٹومیٹک سیکشننگ آپ کو تھوڑی چھوٹی لیں اس کے بعد آپ کی مشین بری کی باری آتی ہے فلیکسیبل کلز چاہیے موس تو ہم نے لگا دیا موس لگانے کے بعد ہمیں چاہیے تھوڑے سے سوفٹ موس سوفٹ کلز چاہیے سوفٹ کلز کے لیے ٹرپل ٹو بیسٹ ہے بہت ہی شائنی گلوسی آپ کے جو ہیں وہ کلز بنیں گے پڑے سوفٹ جن کو بلکل گلو ڈرائے لوگ چاہیے جو فلیکسیبل چاہتے ہیں ان کے لیے ٹرپل ٹو بار بار ٹرپل ٹو کا ایک آتا ہے کہ ٹرپل ٹو بتائیں آپ کیا چیز ہے دیکھیں ٹرپل ٹو ایک طرح سے جیل ہے ایسا جیل جو ہم یوز کر رہے ہیں اس طرح سے دیکھیں یہ آپ کی ہاتھوں میں چپک چپک نہیں کرتا سب سے بڑی بات بلکل ایک دم سوفٹ ہو جاتا ہے ہاتھ سلپری ہو جاتے ہیں اگر ہم کوئی بھی اس میں ہاتھ سلپری ہو رہے ہیں تو ہمارے کلز بھی بہت اچھے سوفٹ بنیں گے شائنی والے بنیں گے بہت ایک شائن آئی گئے جیل ہے جو میں نے بتایا اس سے اور کیا کام کر سکتے ہیں ٹرپل ٹو آپ نے گلز کے لئے کر دیا بلو ٹرائے کے لئے بھی بھی اچھا ہے بلو ٹرائے آپ نے پارٹ کو لگایا سوفٹ جا رہے ہیں تو آپ اس جاگہ پہ جب اپنی مشین کو یوز کریں گے تو تھوڑا سٹے کریں گے تیسرا جو یوز ہے وہ یہ ہے کہ جب مجھے بابلز بنانے ہوں یا کہیں پہ رنگ بنانے ہوں تو میں نے اس پارٹ پہ جب اس جیل کو لگایا تو اس کا یہ تیسرا کام ہو گیا تھوڑے اسے پکچر میں بڑا اچھا خوبصورت سا جاتا ہے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ٹرپل ٹو کو یوز کر رہا ہوا ہے اور اسے سٹائل بھی بنایا ہے میں نے کونسی ویڈیو ہے میں نے بنایا ہے اس کا لنک میں آپ یہاں پہ شیئر کر دوں گے پھر وہ آپ ٹرپل ٹو کے ساتھ دیکھ لئے گا ٹرپل ٹو کو یہاں ہم نے ٹرپل ٹو کی بارے میں کوئی کنفیجن نہیں ہونا چاہیے اچھا میں ایک سپری اور رکھا ہوا ہے آپ کے پاس 607 607 لکھا ہوا تو ہے اس میں ایکسٹریمی ہولد لیکن یہ زیادہ ہولد نہیں کرتا ہے تو یہاں پر مجھے اگرچہ سوفٹ کچھ کام کرنا ہے ٹرپل ٹو تو بہترین ہے ایسے رکھ رکھا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ والا میرا پاس مطلب سیبلون سے کام لوگ کڑوانا نہیں چاہتے ان کو لگتا ہے تو تھوڑا سا ششکے کے لئے آپ اس طرح کی پروڈک رکھیں یہ جو ہے موڈلز کے طال پر موڈلز جب بیٹھی نہیں ہوں تو ایک ششکے ہوتے ہیں اس ٹیمپے آپ رکھیں کام تو ہمارا سیبلون زندہ بار اور ہمارا یہ چینل اسٹریٹ ان دو سے تو یہ دو پروڈک ہماری بہت یوز ہوتی ہیں تو ماجیک ان پروڈکس میں نہیں ہے ماجیک آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ صرف ہیلپنگ ہینڈ ہے ہمارا بس تو جب تک ہم کوئی کام نہیں سیکھیں گے تو ہمیں ان پروڈک کا یوز کرنا بھی نہیں آئے گا بتانا صرف یہ تھا کہ اگر آپ کو کام آتا ہے تو آپ کسی بھی لوکل پروڈکس سے کام کر سکتے ہیں آپ کو اتنی مہنگی مہنگی پروڈکس لینے کی ضرورت نہیں ہے جتنی نیڈ ہے صرف اتنی نیڈ ہے مجھے ٹرپل ٹو بہت پسند ہے مجھے سیپلون بہت پسند ہے مجھے سیپلون بہت پسند ہے مطلب میرا ورک صرف ہیلی تین دو تین چیزوں کے گرد کھومتا ہے یہ میں اپنا بھی کل فرنٹ پر رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں اچھا میں نے کہا تا لاسٹ میں میں ایک یہ پروڈک بتاؤں گی یہ ان لوگوں کے لئے جو کٹنگ کرتے ہیں جب ہم نے سٹائلنگ کر رہے ہیں تو لازمی ہم ایک یہ پروڈک ہے ریموٹ کی بڑی اچھی ہے بڑی زبردست ہے جب آپ لوگ کٹنگ کرتے ہیں یہ چیز تو بہت ہی ٹینگل والے بال آجاتے ہیں آپ کے پاس بہت رف آجاتے ہیں چھاہو جیسے بال آجاتے ہیں اور پھر آپ اس پر کٹنگ کرنا چاہتے ہیں تھوڑی سی کھریم لگائیں دیوینگ کنڈیشنر لیوینگ کنڈیشنر لیوینگ کنڈیشنر لگا کر چھوڑ دیں لگا کر چھوڑ دیں روٹس پہ لگانے نئی نئی ہم صرف اس کو لگا کر چھوڑ دیں گے آپ بلکل فریش ہو جائیں گے صوفت ہو جائیں گے آپ کی کٹنگ بھی بڑی زبردست ہوگی اور آپ اس کو واش بھی نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا آپ اینے کلائنٹ کو ایسی پھیجیں تھوڑی سی اس کی کانٹرٹی اور بال سوفٹ اور کٹنگ بھی بہت آسانی سے ہوگا بال ایک تب سلپری ہو جائے گا تو یہ پروڈک بہت زبردست ہے میم کیا کافی کاؤسلی ہے یہ فیفٹین ہنڈریڈ ات سے زیادہ نہیں ہے بریموٹ سب کو پتا ہے کہ بریموٹ کی کمپنی سب کو بہت زبردست ہے میرے پاس ضرور ہوتا ہے یہ اچھا ایک چلتے چلتے میں اس پروڈک کا بارے میں بتاؤں بڑا مجھے اچھا لگا یہ یہ فرمنگ بیکس فرمنگ بیکس کیوں نہیں کی ہے فرنٹ پہ کبھی کبھی بی بی ہیرز آ جاتے ہیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں ہمیں تو یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر بلکل ایک دم ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے ویسلین لگا دی تو یہ کیا کام کر رہا ہے یہ فرنٹ کے جو بی بی ہیر ہوتے ہیں ان کو پہلے آپ نے سوفٹ کر رہا جب یہ سوفٹ ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے اپنا سیبلون سے اس کو کور کر دیا چھوٹے چھوٹے سارے بی بی ہیرز آپ کے بلکل چپک جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت ساری نولیج دے دی ہے ابھی بھی کوئی قویسٹن باقی رہ گیا ہے تو پھر آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتائیے گا میں دیکھوں گی کہ آپ لوگوں کو کتنی سمجھ آئے پروڈک کی اور کیا چیز نہیں سمجھ آئے پھر میں دوبارہ ایک ویڈیو بنا دوں گی ایسے کمنٹ باکس میں ایک ایک کوئی کوئی آنسر دینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ تھوڑا بزی بھی رہتے ہیں یہ نہیں ہے ہر وقت ہم یوٹیوب پہ میسج چیک کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کو رپلائے تو جس طرح اس طرح سے ڈیپلی آپ لوگ سمجھیں گے اس طرح سے شاید آپ لوگ کمنٹ باکس میں نہ سمجھیں تو آئے ہوک کہ آپ کو یہ پہلا پارٹ بہت اچھا لگا ہوگا اب میں آپ کے ساتھ دوسرا مشینری کا پارٹ لے کر آتی ہوں